ایک سبزی کہی جاتی ہے لیکن ٹوماتر کے بہت سارے فیدے ہیں پرانے زمانے میں اس کو فروٹ کہا جاتا تھا اور موجودہ حالات میں بھی میں اور آپ اس کو فروٹ سمجھ کے کھائیں اس کے بہت سارے فیدے ہیں کہتے ہیں ایک سیب نو ڈاکٹر یعنی ایک سیب کھانے سے روزانہ آپ ڈاکٹر سے بچے رہیں گے امراض سے بچے رہیں گے لیکن اب ڈاکٹرز کہتے ہیں مارڈن ریسرچ کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سیب تو کیوں کہ مہنگا ہے لیکن اس کے برابر میں اگر ٹوماتر کھایا جائے تو ٹوماتر بھی اس کے برابر ہی فیدے دیتا ہے یعنی روزانہ صبح خالی پہ کچھا ٹوماتر کھائیں اور جب سے میں نے یہ پڑا ہے جب سے میں نے یہ سنا ہے میں بھی روزانہ کچھا ٹوماتر صبح کھاتا ہوں ٹوماتر کو مرہاتی زبان میں ٹوماتر کہتے ہیں انگلیش میں ٹوماتر کہتے ہیں فرانس میں لاو اپل کہتے ہیں اٹلی زبان میں گولڈن اپل کہتے ہیں اور بنگالی میں کلبینگن کہتے ہیں مختلف نام ہیں ٹوماتر کے لیکن اس کے فوائد جو ہیں چھے تو مجربات آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے قبض نمبر دو بدحضمی نمبر تین پھوڑے پنسیاں نمبر چار دل کے امراض نمبر پانچ موں کے چھالے اور نمبر چھے جو ہے سوکہ روک بچوں میں ٹوماتر خون صاف کرنے کے لیے جگر کے امراض کے لیے دل کے امراض کے لیے مصفح خون ہے صحت کو قیم رکھنے کے لیے تنترستی قیم رکھنے کے لیے ایمونٹی پاور بہتر کرنے کے لیے ٹوماتر بہت ہی مفید ہے سب سے پہلے اگر آپ کو قبض ہو کانسٹیپیشن ہو تو ٹوماتر کالا نمک اور ادرک کا کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں تو اس سے قبض ختم ہو جاتی ہے نمبر دو بدحضمی بدحضمی میں ٹوماتر جو ہے آپ بھون کر کھائیے اور اس میں کالا نمک بھی ڈال لیجئے اور تھوڑی سی کالی مرچ بھی ڈال لیجئے نمبر تین پھوڑے فنسیاں تو ٹوماتر جو ہے چار سا ناریل کا تیل چار سا اور ایک سا کفور ملا لیجئے اور بیرونی طور پر پھوڑے فنسیوں پر لگائیے دل کے امراض امراض کلب کے لیے ٹوماتر کا استعمال بہت ہی مفید ہے دو ٹیبل سپون ٹوماتر کا رس ایک گرام ارجن کی چھال استعمال کیجئے صبح اور شام دل کے امراض میں دل کی تکالیف میں بہت ہی مفید ہے نمبر پانچ موں کے چھالے ٹوماتر کے رس میں پانی ملا لیجئے اور اس سے کلیاں کیجئے اور یہ پھر پی لیجئے تو اس سے موں کے چھالے ختم ہو جائیں گے نمبر چھے بچوں کا سوکہ روگ ایسے بچے جو لاغر ہوں کمزور ہوں ایمینوٹی پاور کم ہو سوکہ روگ ہو تو بچوں میں جو ہے ٹوماتر کا رس بہت ہی مفید ہے جن بچوں کے دانت نکل رہے ہوں یا قد نہ بڑھتا ہو سیعت مند رکھنے کے لیے بچوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے روزانہ ٹوماتر کا استعمال کریں ٹوماتر سیعت کو قیم رکھنے والی گزاؤں کا سرتاج ہے یہ ہمارے جسم میں جراسیم سے بچنے کی قوت پیدا کرتا ہے کمزوری اور سستی کو دور کرتا ہے قوت حازمہ اور پھپڑوں کی بیماریوں کو نستو نبود کر دیتا ہے جسم میں جراسیم کچھ اثر پیدا کرتا ہے اور جسم میں جو ترشی پیدا ہو جاتی ہے اسے بیکار بنا دیتا ہے اس کے علاوہ خوراک کا غیر منظم عصہ یعنی فضلے کا جسم سے اخراج کرتا ہے اور پھپڑوں کے لیے طاقت بخشتا ہے ٹوماتر میں وٹامن سی بھرپور پایا جاتا ہے جسم میں وٹامن سی کی کمی پڑ جانے سے جا بجا سوجن ہو جاتی ہے جسم کے جوڑ کمزور پڑ جاتے ہیں جسم نہیں بڑتا آدمی پستا قد رہتا ہے دانت اور مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں ٹوماتر میں وٹامن اے بی اور سی بھرپور پایا جاتا ہے ٹوماتر میں سلک ایسیڈ سیٹرک ایسیڈ اور فاس فور تین قسم کی تضابی مادے بھی پایا جاتے ہیں جو تقریباً کل سبزیوں سے زیادہ مقدار میں پایا جاتے ہیں یہ تضابی مادے میدہ اور انتڈیوں کو صاف کرتے ہیں جرسیم کو ہلاک کر کے صاف اور امدہ خون پیدا کرتے ہیں ٹوماتر بطور دبا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بطور گزا بھی جدید تحقیقات کی روح سے آج ٹوماتر نظام جسمانی میں فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے اور جسم میں نیا خون بناتا ہے بیماریاں پیدا کرنے والے مادے خارج کرتا ہے خون کی صفائی کے لیے اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے ٹوماتر سب سے اچھی اور مؤثر گزا ہے خصوصاً مرض ڈیبٹیز اینیمیا کے لیے درجہ اول خوراک ہے مٹاپا خون کی کمی اور قبض میں اس کا رس بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے زیادہ شراب پی جانے سے جو زہریلے مواد جسم میں جمع ہو جاتے ہیں ان کے اخراج کے لیے ٹوماتر ایک لحسانی دبا ہے اسی طرح زیادہ خوراک کے کھانے اور ورزش کی کمی سے جو ٹاکسن زہریلے مواد ہمارے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ٹوماتر کا رس بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے دل کے امراض میں بھی ٹوماتر بہت ہی مفید ہے نسوں کو طاقت دیتا ہے بھوک بڑھاتا ہے حازمہ ٹھیک کرتا ہے ڈیپٹیز کے مریضوں کے لیے جنہیں ڈاکٹر کبھی کبھی پھلوں کو روک دیتے ہیں ٹوماتر بڑا ہی مفید ثابت ہوا ہے تازہ پھلوں کے مکمل بند کر دینے کے بعد ڈیپٹیز کے مریض قدرتی صورت میں قدرتی نمکیات پانے سے محروم رہ جاتے ہیں اس کے نتیجہ میں ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے لیکن ٹوماتر ان کی اس کمی کو پورا کر دیتا ہے اور تش ہونے کی وجہ سے چینی یعنی شکر کی مقدار بھی کم کرتا ہے ٹوماتر بطور دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے نئی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کیونکہ اس میں کیلو مل پایا جاتا ہے اس لیے جگر کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے ویٹامن سی کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے اگر ساٹھ سے ایک سو چالی درجے فارونائٹ پر اس کو گرم کیا جائے اور خوش کیا جائے تو تب بھی اس کے ویٹامن زائع نہیں ہوتے لیکن نئی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ٹوماتر ہمیشہ کچھا استعمال کریں کچھا استعمال کرنے سے ٹوماتر کے فوائد زیادہ ہیں ٹوماتر میں الکلائن کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اس لیے خون کی تضابیت کو ختم کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے لوہا آئرن فولاد ٹوماتروں میں جو ہے آئرن دودھ سے دگنا اور انڈے کی سوپیدی سے پانچ گنا زیادہ جبکہ سیب، سنگترہ، ناشپاتی، انگور، خربوزہ، کھیرہ اور آڑو سے بھی زیادہ آئرن فولاد جو ہے وہ ٹوماتروں میں پایا جاتا ہے سبحان اللہ جہاں تک کیلشیم کا تعلق ہے اس میں ویٹامن سی پایا جاتا ہے تو کیلشیم جو ہے سیب اور کیلہ سے زیادہ ٹوماتر میں پایا جاتی ہے ایسے شیر خار بچے جو دودھ پیتے ہوں ماں کا ان کو ٹوماتر کا راس استعمال کرایا جائے تو بہت ہی مفید ہے مادرن ریسرچ یہ کہتی ہے مادرن تحقیقات کے مطابق پانی جو ہے ٹوماتر میں نائنٹی فور پوائنٹ ٹین پروٹین زیرو پوائنٹ نائن زیرو چکنائی زیرو پوائنٹ ٹوزیرو کاربو ہائٹریٹ 3.75 مادنی اجزہ 1.05 پوٹاشیم 82.50 سوڈیم 32.90 مگنیشیم 13.55 کیلشیم 11.35 آئرن لوہا جو ہے 1.00 فاس فورس 10.75 سلفر 5.00 سیلیکون 1.75 کلورین 18.00 نئی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کچھے ٹوماتروں کو رس استعمال کیا جائے تو یہ شراب کے جو زریلے اثرات ہمارے جسم میں ہوتے ہیں اس سے چھٹکارہ دیتا ہے اور شراب پینے والے لوگوں کے لیے بھی مفید ہے نئی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ٹوماتر کا رس استعمال مستقل کیا جائے تو اس سے شراب بھی چھوٹ جاتی ہے نمبر 8. اوور ایٹنگ زیادہ کھانا جو لوگ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں کھانا نہیں پچھتا ان کے لیے ٹوماتر کا رس نمک ڈال کر استعمال کیا جائے تو بہت مفید ہے نمبر 9. مٹاپا کم کرنے کے لیے بھی کچھے ٹوماتر کا استعمال کیا جائے تو بہت مفید ہے نمبر 10. کولیسٹرول کو گھٹانے کے لیے ٹوماتر اور کھیرہ ملا کر استعمال کیا جائے نمبر 11. ڈیابٹیز شگر شگر میں کچھے ٹوماتر بھی کھا سکتے ہیں دوسرا اس کی ہانڈی بھی بنا سکتے ہیں یعنی ہانڈی جو ہے ٹوماتر اور کریلے کی جو سبزی ہے وہ برابر ڈالی جائے اور یہ پکائی جائے یہ مفید ہے تیسرا کچھے ٹوماتروں کا رس استعمال کیا جائے یعنی صبح خالی پیٹ اور دوپہر کھانا کھانے سے پہلے اور شام کو کھانا کھانے سے پہلے نمبر 12. انیمیاں خون کی گمی بچوں کو بڑوں کو بزرگوں کو ان کے لیے ٹوماتر کا رس بہت مفید ہے ٹوماتر کا رس استعمال کریں صبح دوپہر اور شام کو نمبر 13. جن بچوں کو قد نہیں بڑھتا جن کی امیونٹی پاور کم ہے جن کی صحت کمزور ہے ان کے لیے ٹوماتر کا رس بہت ہی مفید ہے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل ہزاروں لیکچرز یوٹیوب پر میرے آ چکے ہیں